اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں توفیق ملی کہ ہم اس سال شہر اعتقاف میں حاصل ہوئے اور اللہ بلعزت نے اعتقاف کی توفیق عطا فرمائی اور حضور شیخ الاسلام کی صحبت میں بیٹھنا ہمیں عطا فرمایا یہ میں اس میں نظامت تربیت کے تحت اور اس کے جو سربراہ ہیں محترم پروفیسر سلیم صاحب اور جو ڈائریکٹر ہیں نظامت تربیت محترم علامہ مرتضی علوی صاحب اور پھر وہ اساتذہ اور وہ قرآن وہ علماء جو آپ کی تربیت کے لیے فرائض سر انجام دیتے رہے اس میں محترم کاری محمد عثمان صاحب اور علامہ صرفراہ صاحب اور دیگر اساتذہ جن کی ڈیوٹی تھی اور وہ بڑے احسن انداز سے سر انجام دیتے رہے اور آپ کے لیے انہوں نے یہ سپیشل کلاسز لگائیں اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا مختصر سا وقت تھا الیونتھ آور انہوں نے اس کا انتظام کیا اگنائز کیا اور آپ کے لیے اس کا احتمام کیا اور اگلے سال انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی کہ جیسے ایگرز کی طرز پر جہاں اور بہتر انداز سے وہاں کلاسز کا احتمام ہو رہا ہے اور زیادہ اچھے انداز سے چیزیں منظم انداز سے چل رہی ہیں تو انشاءاللہ تعالی اگلے سال اس سے بھی بہتر انداز سے اچھے اٹموسفیر میں آپ کی یہ کلاسز جو ہے اس کا احتمام ہو اور آپ کو استفادہ ہو انشاءاللہ تعالی اور میں اس کے احتمام پر محترم چودری پروفیسر سلیم صاحب کو ان کی پوری ٹیم کو اور جو منتظمین جو حافظ محمد بکار صاحب ہیں اور بیک صاحب ہیں اشتیاط حنیف مغل صاحب ہیں اور وہ تمام منتظمین جو ارگنائز کرتے رہے آپ کے لیے یہ کلاسز اور اس میں وہ اساتذہ آپ کو پڑھاتے رہے میں سب کو مبارک بات دیتا ہوں اللہ تعالی آپ سب کے لیے مبارک ہو اور میں آپ کے لیے بہت خوش ہوا ہوں اور رضو الشیخ علیہ السلام کو بھی پیغام بھیجوایا ہے وہ بھی دعا سے پہلے اس کا ذکر فرمائیں گے آپ کے لیے دعا کریں گے کہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے تلاوت بھی کی آپ نے نات بھی پڑھی آقل ساتھ والسلام کی احادیث مبارکہ بھی یاد کی اور پھر تقریر بھی سنائی اور پھر آپ کو موقع دیا جائے یقیناً آپ میں سے ہر بچہ ہمارا یہ جو مصطفی جو ایک سٹار ہے سٹار آپ سٹار ہیں مصطفی مشن کے عظیم سٹار ہیں آپ کیا ہیں ستارے ہیں سٹار ہیں چاند ہیں مستقبل کے سورج ہیں انشاءاللہ تعالی تو اللہ آپ نے جس محبت کے ساتھ اور جتنا انٹریسٹ لے کر یہ کلاسز اٹینڈ کی پھر آکے ڈیمونسٹریٹ کیا تو آپ میں سے ہر بچے کو موقع دیا جائے گا تو آپ یقیناً جو کچھ آپ نے سیکھا ہے آپ یہاں آکے سنائیں گے انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہی ہے نا اللہ تعالی آپ کے ایمان میں آپ کے عمل میں آپ کی اس نسبت میں اور آپ کے اتقاف بیٹھنا اور آپ کے صدقے سے اللہ تعالی ہم سب کا اتقاف اور ہماری خدمت قبول فرمائے اور جو عمر اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی ہے یہ معصوم معصومیت کی جو عمر ہے اس میں قبولیت اللہ رب العزت بہت جلد عطا کر دیتا ہے اس میں قبولیت بہت جلد عطا کر دیتا ہے جو معصوم جان ہوتی ہے جو معصوم عمر ہوتی ہے یہ اللہ رب العزت کی ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا بھی اللہ رب العزت بہت جلد قبول کرتا ہے اور اس لئے عزوز شاکھ علیہ السلام جو درس دے رہے ہیں وہ آپ سن رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں نوٹس بھی لے رہے ہیں تو کیا سمجھے کیا ہے ویسے آپ کیا فرما رہے ہیں آپ چاہتے کیا ہیں کہ اللہ کے دوست بنو اللہ رب العزت کے دوست بنو اس کے اللہ رب العزت کے دوستوں کے دوست بنو یہی ہے نا اور اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام کے سچے سچے غلام بنو عاشق بنو اور دوسرا آپ کے اندر جو دین ہے وہ آپ کی عادت بن جائے دین آپ کی عادت بن جائے عبادت آپ کی عادت بن جائے اچھے اخلاق آپ کی عادت بن جائے اچھی سیرت آپ کی عادت بن جائے رات کو تحجد گزاری آپ کی باوضو رہنا آپ کی تحارت اور پاکیزگی کے ساتھ رہنا غیبت کرنا جھوٹ بولنا بدگمانی کسی کی تعریف کرنا عادت اور کسی کی بد تعریفی کرنا کسی اچھے اخلاق اور بڑے اخلاق اچھا مسلمان بننا والدین کا عدب کرنا بزرگوں کا عدب کرنا اسادزہ کا عدب کرنا چھوٹوں سے محبت کرنا لوگوں سے نفرت کرنا منحاج القرآن سے محبت کرنا حضور شیخ الاسلام سے محبت کرنا منحاج القرآن کے لیے جینا مرنا مشن کے لیے کام کرنا قرآن مجید کی تلاوت کرنا نماز چھوڑنا اور نماز نہ چھوڑنا وضو کرنا اور وضو بھول جانا بات یہ ہے کہ جب یہ عبادت یہ نیکی یہ تہارت آپ کی عادت بن جائے آپ سمجھ لیں اب گاڑی چلی ہے اب سفر شروع ہوا تو آپ نے اس کو اپنے اوپر بوجھ بن کے بوجھ بنا کر عبادت کرنی ہے یا خوشی سے کرنی ہے اگر بوجھ سمجھیں گے تو اللہ رب العزت بھی آپ کے لیے بوجھ بنا دے گا اگر خوشی سے کریں گے اللہ رب العزت آسان کر دے گا حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ کا معروف جو واقعہ ہے وہ آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ جب آپ کی والدہ وہ چاہتی تھی کہ نماز آپ کی عادت بن جائے تو وہ روزانہ جب آپ نماز کے وقت چھوٹی عمر میں آپ کی عمر میں تو آپ فرماتی بیٹے نماز پڑھا کرو اللہ تمہیں شکر دے گا اور آپ کے مسلح کے نیچے وہ شکر رکھ دیتی تھی مسلح کے نیچے شکر رکھ دیتی تھی اور جب آپ خشو اور خضوق کے ساتھ نماز پڑھتے اور مسلح ہٹاتے تو نیچے شکر مل جاتی اور آپ خوش ہوتے کہ مولا تو نے مجھے شکر دی ایک دن آپ کی والدہ بیمار ہو گئی جب بیمار ہو گئی تو آپ کو پرشانی لاحق رہی کہ مولا کرم فرما دے آج میں شکر نہیں رکھ سکی لاج رکھ لے کیونکہ میں نے تو تیرے سپرد کر دیا اپنے فرید و دین کو میں نے تو اپنے بیٹے کو سابزادے کو تیرے سپرد کر دیا تو پھر جب وہ نماز پڑھ کے واپس آئے تو آپ پوچھنے لئے بیٹے نماز پڑھی تھی بیٹے شکر ملی تھی بہتا ہے کہ جی اممہ جی شکر ملی تھی شکر تھی اسی وقت آنکھوں سے آنسو آ گئے اس نے کہا مولا تُو نے کرم کر دیا آج میں نہ رکھ سکی تو تُو نے شکر رکھ دی اس کا مطلب کہ جب بندہ آپ کی عمر میں عادت بن جائے محبت خدا سے محبت اگر عادت بن جائے تو سمجھ لیں اللہ رب العزت بھی آپ سے اسی طرح محبت کرتا ہے اگر آپ بن دیکھ کے محبت کرتا ہے وہ بھی بن گنے محبت کرتا ہے آپ جتنی محبت کریں گے جو اللہ رب العزت سے ملاقات کی محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس سے ملاقات کرنے کی محبت کرتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں خدا سے ملاقات ہو جائے تو خدا بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ آئے اور میری ملاقات ہو جائے اگر آپ انتظار میں رہتے ہیں خدا بھی انتظار میں رہتا ہے آپ ایک قدم خدا کی طرف چلتے ہیں اللہ کی طرف اللہ رب العزت دس قدم چل کے آتا آپ ایک ہاتھ کی ماند چلتے ہیں اللہ پورا بازو کی ماند آپ کی طرف چل کے آتا حدیثِ قدسی ہے اور آپ قدم دس قدم اٹھاتے ہیں وہ کئی قدم اٹھا کے پہلے آپ کو خود اپنی محبت کا اظہار فرماتا ہے اس لیے جتنی محبت کریں گے اتنی محبت ملے گی اس عمر میں عبادت کریں گے تو پھر عبادت جب آپ کی عادت بن جائے گی تو جب نہیں کریں گے تو ایسے محسوس ہوگا جیسے کوئی میڈیسن نہیں دی آپ یوسٹو ہو جائیں گے اور جس دن نہیں کریں گے اس دن جسم تڑپے گا بیچینی ہوگی سکون نہیں آئے گا جس دن آپ کی فجر کی نماز آپ کی نمازوں میں سے کوئی نماز قضاء ہونی چاہیے نماز آپ کی عادت ہو جائے نماز چھوڑتے تو نہیں آپ آئندہ کے بعد چھوڑیں گے کوئی قضاء ہوگی انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو توفیق دے کے نماز قضاء نہ ہو اور بڑوں کا عدب نہیں چھوڑنا بزرگوں کا عدب نہیں چھوڑنا قرآن مجید کی تلاوت نہیں چھوڑنا آکر ساتھ و السلام پہ درود و سلام نہیں چھوڑنا ناد شریف پرنا نہیں چھوڑنا احادی سے مبارکہ کو یاد کرنا چھوڑنا نہیں علم سیکھتے رہیں اور علم سے محبت کریں کتابوں سے محبت کریں حضور شیخ الاسلام کا خطاب سنا کریں سنتے ہیں نا جو یہاں عادت پیدا ہوئی ہے یہ عادت قائم رہنی چاہیے جو یہاں سے سیکھ کر گئے ہیں وہ قائم و دائم رہنا چاہیے یہ جو خطاب کی عادت آپ کو پڑ گئی اب ہر رات اس عادت کو قائم رکھنا ہے یہ آپ کے ملٹی وائٹمنز ہو گئے یہ آپ کی میڈیسن ہو گئی یہ آپ کی خوراک ہو گئی یہ آپ کی غزہ ہو گئی یہ آپ کی عادت اور طبیعت کا حصہ ہو گئی اب رات آپ نے بیٹ پر نہیں جانا کیا رات کو اس وقت تک بیٹ پر نہیں جانا پہلے گنے کہ میری صبح سے شام تک پانچ نمازیں پوری ہیں کیا میں نے استقفار کی تصویح پڑی ہے کیا میں نے درود و سلام کی درود شریف کی تصویح پڑی ہے کیا میں نے اللہ اللہ کیا ہے کیا باوضو تھا کیا میں نے کسی سے زیادتی تو نہیں کی کسی کو سختی سے میں نے والدین سے بات تو نہیں کی اگر کی ہے تو پہلے معافی مانگ کر آئیں پھر بیٹ پہ آئیں ٹھیک ہو گیا میں نے کسی دوست کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی کسی کی کوئی چیز تو نہیں اٹھائی اگر کی ہے تو اگلے دن واپس کر کیا یہ عادت بن جائے اور رات کو سوتے وقت اور سونے سے پہلے خواہ دس منٹ پندرہ منٹ whatever the time is available حضور شیخ الاسلام کا خطاب آپ نے سننا ہے خطاب آپ نے سننا ہے اور خطاب سننا آپ کی اگر عادت ہو جائے گی آپ کی عادت یہ ہو جائے کہ حضور شیخ الاسلام کا خطاب سنیں گے تو نید آئے گی اور جس دن نہیں سنیں گے تو نیم نہیں آئے گی اور انشاءاللہ تعالی جب آپ بقائدگی سے سنیں گے تو ایک دن وہ بھی آپ کے خواب میں خود تشریف لایا کریں گے اور کرم فرمایا کریں گے اور پھر آقل ساتھ والسلام سے محبت کریں گے آپ جب حضور کی ناتیں پڑھیں گے آقل ساتھ والسلام پر درود و سلام پڑھتے رہیں گے جتنی محبت کریں گے انشاءاللہ تعالی ایک دن آقل ساتھ والسلام کی زیارت بھی ضرور نصیب ہو ٹھیک ہو گیا اب آپ عادہ کرتے ہیں کہ جو یہاں سے سیکھ کر جا رہے ہیں اس پر عمل نہیں کریں گے کریں گے کیوں کریں گے اللہ کا بندہ بننا ہے اور آقل ساتھ والسلام کا غلام بننا ہے ٹھیک ہے اللہ کا بندہ بننا ہے اور حضور ساتھ والسلام کا غلام بننا ہے منحاج القرآن کا خادم بننا ہے کارکن بننا ہے اور حضور شیخ علیہ السلام سے محبت کرنے ٹھیک ہو گیا اور ان کو سنیں گے تو پھر محبت بڑھے گی جب جس سے محبت ہو جائے آپ جتنا اس کا ذکر کریں وہ بھی اتنا آپ کا ذکر کرتا ہے جس سے محبت ہو جائے تو آپ اس کا ذکر کرتے ہیں من احبا شیئن زادہ ذکرہو جو جس سے جس کو محبت ہو جاتی ہے اس کا ذکر بھی زیادہ ہو جاتا ہے تو جس کا جس سے محبت ہو جائے اس کا ذکر وہ زیادہ ہوتا ہے اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو اللہ کا ذکر زیادہ کریں آخر ساتھ والسلام سے محبت ہے حضور کا ذکر زیادہ کریں حضور شیخ علیہ السلام سے محبت ہے تو ان کا ذکر زیادہ کریں ان کی بات کریں ان کے قصے سنیں ان کے واقعات سنیں آپ کا ایک خطاب ہے حضور شیخ علیہ السلام کا سفر زندگی وہ آپ کی اپنی زبان سے ادا کیا وہ والا خطاب آپ لیں اور اس کو پانچ نہیں دس دفعہ سنیں کتنی دفعہ دس دفعہ سنیں کہ حضور شیخ علیہ السلام نے اپنا ذکر خود کیا ہے کہ میرا بچپن کیسا تھا میری زندگی کیسی تھی میں کیسے گزارتا تھا میں کیسے پڑھتا تھا میرے اوقات کیا تھے میں خدمت کیسے کرتا تھا میرا جذبہ کیا تھا میں کتنے گھنٹے پڑھتا تھا میری عبادت کا طریقہ کار کیا تھا سمجھ رہے ہیں نا تو پھر وہ سنیں گے تو آپ کو محبت ہو جائے گی اور پھر سنتے رہے گے جتنا سنیں گے اتنا زندگیوں میں آپ کے وہ شامل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی تو سیدنا یحییٰ علیہ السلام کون تھے کون تھے یحییٰ علیہ السلام کون تھے کون تھے کن کے سابزادے تھے ٹھیک ہے اور سہینہ عیسیٰ علیہ السلام کے کیا لگتے تھے کیا لگتے تھے نہیں ان کے قزن تھے خالہ کے بیٹے تھے ان کے قزن تھے اب سیدنا یحییٰ علیہ السلام آپ کی عمر میں تھے بلکل آپ کی عمر میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا فرمایا اعوذ باللہ ابن شیطان العجیم یا یحییٰ خُدِ الْكِتَابَ بِقُوَّةِ وَآَاتَيْنَاهُ الْحُقْمَ الصَّبِيَّةِ اے میرے یحییٰ اس کتاب کو سے مراد جو اللہ کی آسمانی کتاب تھی اس کا ذکر کیا اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنے اس کا کیا مطلب کہ بڑی زور سے کھینچ لیں پکڑ لیں کہ کوئی آپ سے کھینچ نہ سکے اس کا مطلب اس پہ عمل کریں جس چیز سے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کریں اور جس سے منع کیا ہے اس سے اسے چھوڑ دیں وَآَاتَيْنَاهُ الْحُقْمَ الصَّبِيَّةِ تو ہم نے انہیں نبوت کا فیض بچپن سے دیا تھا بچپن سے ہی ہم نے انہیں معرفت عطا کر دی تھی ہم نے انہیں وہ علم وہ معرفت وہ سوج بوج بچپن سے دے دی تھی اور بچپن سے ہی ہم نے اپنی عبادت اور بندگی کا ذوق عطا کر دیا وَحَنَانَمْ مِلَّدُنَّا وَزَكَاتًا اور وہ ہمیں بڑے پیارے ہنین کہتے ہیں پیارے کو جس کو دیکھ کے پیار آ جائے اس کو ہنین کہتے ہیں تو ہنانن کہ ہمارے یحیع اتنے پیارے لگتے تھے کہ جب بھی میں دیکھتا تھا مجھے پیار آ جاتا مِلَّدُنَّا ہماری بارگاہ سے بڑی پیاری طبیعت والے تھے بہت خوبصورت طبیعت والے تھے بڑی رکت والے تھے گریہ اوزاری والے تھے روتے تھے عبادت کرتے تھے اللہ رب العزت کا نام جہاں خدا کا ذکر ہو جاتا تھا رونے لگ جاتے تھے اور سیدہ زکریہ علیہ السلام بعض اوقات مجلس میں دیکھتے تھے جب اللہ رب العزت کا اور قیامت کا اور قبر کا اور خوف کا ذکر کرنے لگتے کس کا خشیتِ الہی کا خوف کا قیامت کا قبر کا عذاب کا ذکر کرنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے کہ کہیں یعیہ تو نہیں بیٹھا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر میں نے خوفِ الہی خشیتِ الہی محبتِ الہی کا ذکر کیا تو یعیہ علیہ السلام کی ہچکی بند گئی رونا شروع ہو گیا تو پھر وہ رک نہیں سکے ایک روز آپ نے دیکھا کہ سیدہ یعیہ علیہ السلام نظر نہیں آئے مگر آپ بھی چھپ کے بیٹھتے تھے کہیں میرے والدِ گرامی مجھے دیکھ کے خدا کی محبت کا ذکر چھوڑ نہ دے تو ایک روز آپ نے ذکر کیا اور آپ نے سن لیا اور اتنی ہچکی بندی کے رازار و قطار رونا شروع کر دیا اور اتنا روتے گئے اتنا روتے گئے اتنا روتے گئے کہ پھر وہ وہاں پر کسی غار میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیا دن اور رات روتے چلے گئے یہاں تک کہ آپ کی والدہ اور سیدہ ذکریہ علیہ السلام آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار کے دہانے اس کی دہلیز اس کے دروازے تک پہنچے اور وہ رو رہے تھے اور آپ نے سمجھا کہ ملک الموت میری روح قبض کرنے کے لئے آ گیا کہنے لگے کہ اگر آپ ملک الموت ہیں تو مجھے معاف کر دیں کہ مجھے میں اپنے والدین کا حق ادا نہ کر سکا اور مولا کا حق ادا نہ کر سکا آپ بھی رو پڑے ان کی کیفیت کو دیکھ کر دیکھیں آپ کی چھوٹی چھوٹی عمر ہے سہینہ یعیہ علیہ السلام کی بھی اتنی عمر تھی جب ان کے دوست ان کو کہتے تھے کہ یعیہ علیہ السلام چلیں آئیں کھیلنے کے لئے چلتے ہیں آئیں کھیلنے کے لئے چلتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں تیزے ما لِل لائی بی خلقتو کیا ما لِل لائی بی خلقتو کہ میں کھیل کود کے لئے پیدا نہیں ہوا میں کھیلنے کودنے کے لئے پیدا نہیں ہوا میں تو کس کے لئے پیدا ہوں خدا کی عبادت کے خدا کی خشیت کے لئے خدا کی محبت کے اپنے والدین کے لیے بہت عدب والے تھے والدین کے لیے عدب والے تھے اور کبھی بھی سرکش نہیں تھے کبھی بھی والدین کے سامنے جواب نہیں دیتے تھے بے عدبی نہیں کرتے تھے بڑی پیار اور محبت اور عدب والے تھے ٹھیک ہے تقوی والے تھے اب سن لیں یعیی علیہ السلام کی خوبیاں تقوی والے تھے عدب والے تھے والدین کا عدب کرتے تھے عبادت والے تھے خشیت والے تھے اور کھیل کود کی بجائے اللہ کی عبادت کو ترجیح دیتے تھے اور خوفِ الہی والے تھے اور اللہ رب العزت کو بڑے پیارے لگتے تھے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اللہ کو پیارے لگیں اور اللہ کے معبوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آپ بھی پیارے ہو جائیں اور حضور شیخ علیہ السلام کے دل کو پیارے لگیں تو کیا کریں عبادت کریں عبادت کریں اللہ سے محبت کریں اور محبت جس کو ہوگی وہی تو عبادت کرے گا اور جو عبادت کرے گا اسی کو محبت ہوگی یہ دو چیزیں الگ لگ نہیں ہو سکتی اگر آپ عبادت کریں محبت کریں اور عبادت نہ کریں اللہ کہے گا مجھے ایسی محبت قبول نہیں مجھے ایسی محبت قبول نہیں تو محبت وہی کرتا ہے جو عبادت بھی کرتا ہے اور آکھر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور حضور پہ درود و سلام نہ بھیجیں آکھر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ نہ چلیں آکھر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک پہ نہ چلیں آکھر صلی اللہ علیہ وسلم کے عثمہ حسنہ کو فالو نہ کریں تو پھر وہ کوئی محبت نہیں تو پھر جیسے حضور چاہتے ہیں ویسے بن جائیں صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شیخ الاسلام چاہتے ہیں ویسے بن جائیں تو آج وعدہ ہو گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے عبادت کرنی ہے وضو سے رہنا ہے طہارت سے درود و سلام پڑنا ہے نماز نہیں چھوڑنی ہے اور اس کے بعد والدین کا عدب کرنا ہے بزرگوں کے سامنے انچی آواز سے بات نہیں کرنی جھوٹ نہیں بولنا ہمیشہ سچ بولنا ہے جھوٹ نہیں بولنا ہمیشہ سچ بولنا ہے جھوٹ نہیں بولنا ہمیشہ سچ ہونا ہے اور اگر آپ کو پتہ بھی ہو کہ جھوٹ سچ بولوں گا تو میرے والدین مجھے ماریں گے تب بھی سچ بولیں اللہ تعالیٰ کرم کرے گا نہیں ماریں گے سچ بولنا ہے انسان کو جھوٹ نہیں بچاتا انسان کو سچ بتاتا ہے اور دل میں سچائی پیدا کرنی ہے ٹھیک ہے اور بالکل سچ بولنا ہے سچائی کا نور آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا نیکی اور طہارت کے ساتھ رہنا ہے عدب والا رہنا ہے کسی سے آپ کو تکلیف نہ ہو اور خدمت کرنی ہے بزرگوں کے کام آنا ہے مشن کی خدمت کریں جو بھی آپ کو کوئی کہے نہ نہیں کرنی ہر کوئی کہے اس کا اسی وقت کام کرنا ہے پھر اللہ کی نگاہ میں آپ بھی کیا ہو جائیں گے پیارے ہو جائیں گے اور یحییٰ علیہ السلام جیسے پیارے ہو گئے تو آپ بھی خدا کی نگاہ میں پیارے ہو جائیں گے اور مسلح نہیں چھوڑنا اور آپ کو اور برکت دیں خیر فرمائے حضور شیخ علیہ السلام کی توجہ فرمائے اور خیریت سے آئے ہیں اور خیریت سے جائیں محمد علیہ السلام